مرزا شاہد بیگ لیکن اس کے ساتھ جو ملازمین یہاں پہ موجود ہیں نفری جو کم ہے اور اس کے ساتھ ان کی جو فیسلیٹیز ہیں ان کو کیا دی جاتی ہیں اگر ہم باقی پولیس جتنی بھی ہوتی ہے اسے اگر کمپیر کریں باقی پروینسز کے ساتھ کمپیر کریں پنجاب پولیس کے ساتھ کمپیر کریں بہت سی اقسام ہو چکی ہیں ابھی پولیس کی جس میں ڈالفن بھی ہے جس میں الیٹ فورس بھی ہے اور پنجاب پولیس ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں پریزنز جو ہے وہ پولیس پہ موجود ہے تو ڈیفرنس کیوں ہے ان کی پے اتنی کم کیوں ہے ان کو وہ فیسلیٹیز کیوں نہیں دی جاری جو باقی محکموں میں دی جاری ہیں تو اس پہ بات کریں میزر صاحب ایک تو یہ ہو گئے کہ ڈائیگنوز بھی ہو گیا کہ اتنے پچاس ہزار اگر قیدی ہیں اس میں سے تونٹی تھاؤزن تقریبا آپ نے کہہ رہے ہیں کہ وہ مرڈرز کے ہوتے ہیں اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے جس وجہ سے وہ اندر موجود ہوتے ہیں تو ایک تو یہ کیا لگتا ہے اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ میکسیمم ٹائم جیل میں گزارتے ہیں کس قسم کے ٹریننگز ان کو دی جاتی ہیں کئی دفعہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ سیدھے سادے آتے ہیں اور وہ خطناک حد تک یہاں پہ کچھ سیکھ کے جالے جاتے ہیں وہ دیٹ وڈ بی مور ڈیفیکلڈ کہ پبلک کے لیے ان کو سنبالنا مشکل ہوتے ہیں کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جیلوں میں آتے ہیں اور وہ صدر کے چلے جاتے ہیں تو یہ کیا کنفیوجن ہے اچھا گورنمنٹہ پنجاب نے بڑے اچھے پروگرم شروع کیا ہے ابھی جیلوں کے اندر میڈل میٹرک ایف اے بی اے اور ایم اے تک بھی اقسامت ہوتے ہیں صحیح ہر جیل میں جی ہر جیل میں اگر کسی جیل میں سینٹر نہیں بنتا ایفر علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کے بھی سینٹر بنتے ہیں وہ سینٹر نہیں بنتا تو پریزنر کو دوسری جیل میں شفٹ کیا جاتا ہے جہاں وہ سینٹر بنا ہو تو اب ہزاروں ایسے قیدی ہیں جنہوں نے مختلف اقزام سپاس کیے اور پھر ریمیشنز حاصل کی ایک تو یہ انسینٹیو ہو جاتا ہے کہ ہماری قید جلدی ختم ہوگی اور وہ پھر اقزام سپس اچھا یعنی جو پڑے گا اس کی قید بھی کم ہو جائے گی گریجویشن یا ماسٹر کرتا ہے تو کتنی ایک فرقاتی ہے اگر وہ مرڈر کا کہہ دیا ہے دو سال تک بھی معافی ہے بہت حد تک معافی دی جاتی ہے اگر وہ فرس ڈیوینٹ میں پاس ہو جاتا ہے اور اگر بہت اچھے نمبر لے لیں تو گورنمنٹہ پنجاب اسے پرائز بھی دیتی ہے انام بھی دیتی ہے اس کے علاوہ ریلیجیس ایجوکیشن کا سسٹم ہے اور تعلیم القرآن والے جن سے ہیں تعلیم القرآن ٹرسٹ وہ مختلف طرح یہ اگزام یعنی پورے پنجاب کی جنوب میں وہ تعلیم القرآن کا پورا پاکستان میں ہے وہ سلیبس کے مطابق اگزام لیتے ہیں جس میں قرآن پاک پڑھنا اور اسی طرح اسلام کے بارے میں مختلف اگزام دیتے ہیں اور حفظ قرآن کا بھی اگزام لیتے ہیں اور جو لوگ پاس ہو جاتے ہیں ان کی پھر ریمیشن میں ہوتی ہے قرآن پاک حفظ کرنے کی تقریباً دو سال ماہ کی ہے لیکن جو لوگ اور پھر ٹریڈ کی میں مات کرتا ہوں ٹیپٹا کے ساتھ گورنمنٹہ پنجاب نے ایک معایدہ کیا ہے اس کے تحت پنجاب کی جیلوں میں اس وقت ٹیپٹا کے تحت پروگرم شروع ہے اور چھے مختلف ٹریڈ میں وہ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں جس میں وائرنگ بھی ہے اور موٹر ریوائنڈنگ ہے وائلڈنگ ہے اس پر اس کی سے مختلف پروگرم ہے جو وہ چلا رہے ہیں اور ان کو سیٹیفیکیٹ دیے جا رہے ہیں اور سیٹیفیکیٹ کے اوپر کوئی جیل کا منشن نہیں ہوتا تاکہ وہ باہر جا کر کہیں اچھی جگہ سارویس بھی کرسکے اور اس کا اقزام بورڈ آف ٹیکنیکل انڈ ایجوکیشن لے گا اچھا کہہ دیں کہ کئی اندر موجود ہوتے ہیں اگر ہم سفہڈیالا جیل کی بات کریں تو اپروکسیمیٹلی فائیو تھاؤزنز یہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے مشکل بھی ہوتا ہوگا رش بھی ہوتی ہے اگر کسی کو امرجنسی ہو تو امرجنسی جو قیدی اگر کسی کو ہو تو اس کو کیسے شفٹ کی جاتا ہے باہر اگر کوئی رات کو ہو یا اس طرح ہو تو اس کے لیے کیا نظام ہے جیل کے مثلا ہم اڈیالا جیل کی ایک زم پر لیتے ہیں تو اڈیالا جیل چونکہ بڑی جیل ہے یہاں دو میل ڈاکٹر اور فیمیل سائٹ پہ دو فیمیل ڈاکٹر یہ چوبیس گینڈی کے لیے ٹھیک اور مثلا فیمیل پریزنر اگر ہمارے پاس من پارٹی فائیو ہیں تو ان کے ساتھ دو فیمیل ڈاکٹر اور پھر الہیچ بھی اور نیچے پورا سٹاپن پر تو ان کیس آف امرجنسی ٹھیک پہلی تو بات ہے ٹیٹمنٹیر میں ہی دی جاتی ہے لیکن ان کیس آف امرجنسی جیسا میں نے پہلے ارس کیا کہ دو امرجنسز الانگ وز ڈرائیورز سٹینڈ بائی ہوتی ہیں اور فوری طور پر اس کی امرجنسی باہر ڈی ایچ بیو ہاسپٹل ہولی فیملی پیمز یا آر آئی سی جہاں کہیں کبھی متعلقہ کیس ہوں وہاں بجوار دی ہوتا ہے صحیح اور اس کا علاج فری ہوتا ہے صرف پیمز میں علاج فری نہیں ہو رہا پیمز والے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ اس سے صلاح جاری ہے ان کے ساتھ نگویشیشنز اور امید ہے کہ وہ مسئلہ حال ہو گیا ہے ایون لوگوں کے جو سٹنٹ ڈلتے ہیں آر آئی سی میں وہ تک فرید آتے ہیں باقی یعنی پیمز کے علاوہ باقی تمام ہسپٹلز گورننٹ کے وہ سسلیلی دے رہے ہیں اچھا پریزیڈنسی میں آپ سے بھی ملاقات رہی ہے آپ نے بھی وفاقی موتصف کے ساتھ مل کے آپ نے باقی یونورسز کے ساتھ مل کے یہاں پہ ایڈوکیشن کی بھی لگ کیا بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے یہاں پہ کچھ ڈیئر کیئر سنٹرز بنائے گئے کہاں کس حد تک وہ کامیاب رہے ہیں کیا یہ صرف علانات تو نہیں ہوں کیا گیا کیونکہ پریزیڈنسی میں بھی ہم موجود تھے تو کیا وہ پریکٹیکلی کچھ نظر آ رہا ہے ابھی کچھ فائدہ ہو رہا اس کا دیکھیں پریکٹیکلی تو بہت عرصہ دراز سے جیل کے اندر جیوینل کے سیکشن میں ایڈوکیشن کا سسٹم موجود ہے وہاں باقیدہ ٹیچرز آتے ہیں پڑھاتے ہیں یہ سارا جیل انسام میں نے خود انسام کیا ہوا ہے اور مختلف انجیوز کی مطلب سے بھی کیا ہوا ہے جہاں کپڑے سینے کی ٹریننگ دی جاتی ہے الیکٹریشن کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور دوسری فارمل ایڈوکیشن اور ریلی جیز ایڈوکیشن یہ جیوینل سائٹ پر فیبل سائٹ پر بھی بچوں کے لیے نرسلی ہے خواتین کے ساتھ جو بچے کنفائنڈ ہوتے ہیں ان کے لیے نرسلی اور ان کے لیے ایڈوکیشن کا نظام موجود ہے اور ایسے بچے جو تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سکول میں جانے کے قابل ہو جاتے ہیں ہمارا ایسا بھی نظام ہے کہ ہماری جیلوں کے ساتھ ہی سکول موجود ہے اور ہیڈ وارڈر یا وارڈر کی نگرانی میں بچے باہر کے سکول میں جاتے ہیں اور واپس بھی آنیتے ہیں خواتین کے لیے بھی مختلف طرح کے کورسز ہیں مثلا سلائی کڑھائی والا ہے پرس بنانے والا ہے بیوٹیشن کا کورس ہے اس طرح سے مختلف کورسز خواتین کے لیے بھی آلیڈی ہی کیا جا رہے ہیں اور برسہ برسے کیا رہے ہیں اچھا مسائل تو پاکستان میں ختم نہیں ہوتے ہم یہ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کے علاوہ کیونکہ سیول سوسائیٹی کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ سیول سوسائیٹی کس حد تک آپ کے ساتھ آون کر رہی ہے قیدیوں کے مسائل ہوں یا آپ کی پریزنس کے مسائل ہوں یا پریزن جو ہماری پولیس ہے اس کے مسائل بھی ہوں ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک طرح کے قیدی ہی ہوتے ہیں کہ پچیس سال انہوں نے جیلوں میں ہی رہنا ہے تو باہر کی ان کے علاوہ ان کے کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیول سوسائیٹی کون کون سے ادارے آپ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں اور کون سے ادارے آپ سمجھتے ہیں کہ مزید انوال ہوں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں بارے ساتھ ویمن ایڈ ٹرسٹ ہے ٹھیک اور شارپ انڈیو ہے اس سے ذرا ٹیوٹا ہے ٹھیک اور بھی چار پانچ انڈیوز ہیں جو پورے پنجاب میں کام کر رہی ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں اور برسہ برسے کر رہی ہیں ابھی وفاقی موصب صاحب ان کے ساتھ انٹریکشن جاری ہے اور سویٹ ہوم ان کا بنانے کا ارادہ ہے لاہور میں سویٹ ہوم کا اجراروں نے کر دیا ہے ابھی ہو سکتا ہے کہ راول برنی میں بھی اجرار ہو جائے کہ وہ جہاں کے بھی اعلان انہ نے کیا تھا تو جیسی وہ اجرار ہو جائے گا انشاءاللہ وہ سویٹ ہوں گئے یعنی وفاقی موصب کا رول آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا پوزیٹیو براہ ہے ابھی کس قسم کے مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید سویور سوسائٹی کو مختلف ارگنزیشنز تو بہت ہی ایسی ہیں جو پاکستانی عوام کی کسی نے کسی حد تک حلپ کرتی رہتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سلاب ہو یا زلزلہ ہو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستانی یا آگے بڑھ کے اس کی حلپ کرے تو قیدیوں کے حوالے سے بہت سے ایسی ایشیوز دیکھتے ہیں کہ شاید ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو اندر جیل میں موجود ہوتا ہے ان کے بچے پیچھے ہیں فیملی پیچھے ہوتی ہے تو کس قسم کے مزید آپ کو ایشیوز ہوتا ہے جو گورنمنٹ فلی ہر طرح سے نہیں کر سکتی سپورٹ کر سکتی ہر فیملی کو تو سیول سوسائٹی کو کیا رون پلے کرنا چاہیے آج کل کا جیسے حالات جا رہے ہیں یہ زیادہ سیکیورٹی ادارے بن چکے ہیں اور سیول سوسائٹی بلکل فری اندر بوپ بھی نہیں کر سکتی ریسٹکشنز انسی ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ آگئی ہیں لیمینٹیشنز بہت زیادہ آگئی ہیں تو پھر سیول ادارے اس وقت سے گبراتے ہیں کہ جب سیکیورٹی چیک بہت زیادہ لگا لیتا ہے تو یہ بیسیکلی پرالوم آتی ہے باٹر لکس کی وجہ سے سوسائٹی کھل کلا کے پریزنز کے اندر روال نہیں ہے اور نہ ہی ہم سیکیورٹی کی وجہ سے ہر ایک کو انکرنج بھی کر سکتے ہیں کیا جیل کے اندر ایسا کوئی نظام موجود ہے کہ قیدیوں کو جو سپوز کرنٹ افیر جو سیچویشن ہوتی ہے یا حکومت کی کوئی پالیسی اگر ان کو بتانی ہے تو کیا ان کو ٹیلویین یا ریڈیو کی اس تک تک سہولت موجود ہوتی ہے یا بلکل ہی ان کو ایک سائٹ پر رکھا جاتے ہیں ہر بارک کے اندر ٹی وی موجود ہے ایک یا ایک سے زائد بارک کے حجم کے مطابق اسی طرح سایہ موت کے قیدیوں کو بھی ٹی وی کی سہولت حاصل ہے ان کے سیل بلا کے آگے ٹی وی ہوتا ہے اور وہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ چوبیز گھنٹے دیکھتے رہے وہ کرنٹ افیر سے بلکل آشنا ہوتے ہیں اس کے علاوہ نیوز پیپرز جو ہیں یہ بھی جیلوں کے اندر جاتی ہیں ڈیلی جاتی ہیں اور قیدی جو ان سے ہیں ڈیلی اڈیالا جیل کی بات کی جائے تو یہاں سے کم از کم چار پانچ سو پریزنرز ڈیلی کوٹ میں پیج ہوتے ہیں تو جب وہ باہر جاتے ہیں تو باہر بھی حالات حضرہ سے وہ آگاہ رہتے ہیں سو اب ایسا نہیں ہے کہ جیل ایک بند گلی ہے اور وہاں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اندر ٹی وی بھی ہے اندر نیوز پیپرز بھی ہے اور پریزنرز بھی ڈیلی جا رہے ہیں کس قسم کی سیکیورٹی خدشات موجود رہتے ہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ رینجز کو شاید یہ دے دی گی ہے ایڈیالا جیل کی سیکیورٹی اس کے ساتھ مومنٹ جو ہوتی ہے کورس میں جانے کی حوالے سے جیسے آپ کہتے ہیں کہ فور تو فائف ہنڈرڈ ڈیلی قیدی جو ہے ویزٹ کرتے ہیں تو کس قسم کی سیکیورٹی کے تھریٹس موجود ہیں آج کل کی سیچویشن کے مضابق آج کل کی سیچویشن کے مضابق تو سرپائز کوئی بھی اٹیک ٹھیک اور دوسرا پریزنرز کی اسکیپ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ باہر سے کوئی اٹیک نہ ہو جائے اور پریزنر اسکیپ نہ کر جائے سو ہمارے جو ڈیوٹیز ہیں وہ مینی فولڈ اور ملٹی فولڈ اور اسی لحاظ سے ہماری جیلیں اب مزید ایکویفٹ بھی ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے سوفیسٹیکیٹڈ احتیار آ رہے ہیں اور ہمارے سٹاف جنسہ ہے وہ آرمین سے بھی ٹریننگ لے رہا ہے ایلیٹ ٹریننگ لے رہے ہیں اسی طرح رینجرز سے بھی ہم ٹریننگ لے رہے ہیں سو اب ہم پہلے سے کافی زیادہ الارڈی اچھا مختلف ہم اگر کمپیئر کریں تو جیلیں عموماً کورس کے نزدیک ہوتی ہیں تاکہ مومنٹ میں آسانی ہو اگر کچھ پاکستان میں ایسی جیلیں موجود بھی ہیں جس کے بلکل ساتھ جو ہے وہ جیل لیکن یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مختلف مشکلات بھی سامنے آتی ہیں مومنٹ میں اور نیکس کیا آپ اڈیلا جیل یہاں ہی موجود رہے گی یا مزید بھی کوئی پلاننگ ہے راول پنی میں اگر ہم پری پارٹیشن جائیں تو جتنی بھی جیلیں ہیں ایڈمیسٹیٹیو بلاک وہ سارے کٹھے ہیں یعنی پولیس کا سیٹ اپ ڈسٹرک مینجمنٹ اور جیل پولیس ٹیشن یہ سارا ایک ہی بلاک نظر آتا ہے پری پارٹیشن کے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پاپولیشن بڑھ گی جیلیں کنجسٹیڈ ایڈیا میں آگیں تو جیلوں کو پھر شہر سے باہر شفٹ کرنا پڑا اب جیلیں باہر شفٹ ہیں کووٹس دوسری سیٹ پہ ہیں اور پولیس لائنز اکثر دور ہیں تو اس لیے یہ ایک سیکورٹی ہیزٹ بھی آیا ہے کہ جب پریزنرز کو پیش کیا جاتا ہے تو اس میں سیکورٹی ایشوز آتے ہیں یعنی چار پوائنس اگر مومنٹ ہوگی یہ کہا جاتا رہا ہے اگر یہ کٹھے ہوں گے تو وہاں مومنٹ کا اتنا ایشو نہیں ہوگا اور وہ آسانی سے مینج ہو سکتے ہیں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ چہری ہے چہری کا کیا ایشو تھا جیل کے ساتھ تو وہ شاید ادھر شفٹ ہو گئی ہے اڈیالا جیل کے نزدیک اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ شاید روات والی سائٹ پہ ایک نئی جیل بنائی جا رہی ہے تو یہ کنفیوزن ہے اس کو ذرا کیلئے دیجئے جی اڈیالا جیل کے سامنے ہم نے ایک جگہ کوئر کی تھی ٹھیک آرموسٹ ایٹ ہنڈرڈ کے انحال لیکن دیو تو سم ریزنز وہ ہم اسے ٹیک آور نہیں کر سکے وہاں ارادہ تھا ڈسٹرک جیل بننے کا عورتوں کی جیل اور بچوں کی جیل اس کو اس جیل سے علیدہ کرنے کا فرم تھا اور اس کے لیے گورنمنٹ کے ایک سیکر میں چار گروڑ پہ جمع بھی کروائے گئے یہ دوہزار چار کی بات ہے اب نئی جگہ لیے ہم نے یہ روات روڈ پر ہی ہے تقریباً سکس ہنڈرڈ فیفٹی کنال ہے اور وہاں ڈسٹی جیل بنیں گی عورتوں کا پورشن بھی بنیں گا اور بچوں کا پورشن بھی بنیں گا اڈیالا جیل یہاں ہی رہے گی یہ سینٹرل جیل ہے اور یہ سینٹرل جیل کا ہی کام کرتی جائے گی وہ ڈسٹی جیل ہوگی اور بیسکلی یہاں مختلف جیلیں ہونی چاہیے عورتوں کے لیے لیدہ ہونی چاہیے بچوں کے لیے لیدہ ڈسٹی جیل لیدہ اور سینٹرل جیل اسلامباد میں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً پچی ستیس لاح کی عبادی ہو چکی ہے وہاں سے کہہ دی وہ ہڈیالا جیل کی طرف آتے ہیں اگر اسلامباد میں جیل بنتی ہے اسلامباد کے ہیں اسلامباد میں ہی رہیں گے پریزنرز کو بھی آسانی رہے گی کوٹس کو آسانی رہے گی اسلامباد انتظامیہ کو آسانی رہے گی اور اسی طرح ہمیں بھی آسانی رہے گی اور سکورٹی رسک بھی کم ہوگا کیونکہ آپ اگر اسلامباد کوٹس سے اڈیالا جیل میں کسی نے آنا ہے تو اسے کم از کم ایک گیرنٹا چاہیے تو کیا نائنٹی سکسٹی سے لے کر اسلامباد میں جیل نہ بنانے کی کوئی وجوہات یا کوئی ایسی دیکھتے ہیں کہ کوٹس بھی دی موجود تو کیا کوئی ریزن دی جاتا ہے میرے علم میں نہیں ہے ہم نے کئی دفعہ لکھا ہے اور اسلامباد انتظامیہ کو کئی دفعہ لکھا ہے کہ آپ اسلامباد میں جیل بنائیں ابھی تک نہیں بنی لیکن امید ہے کہ جلدی بن جائے گی پورے پنجاب میں اگر ہم کمپیر کریں تو بچوں کی تعداد اور خواتین کی تعداد کتنی ہے اگر پچاس زار قیدی موجود ہیں اور ان کے لیے کیا کیا یعنی فیسیلیٹیز جو ہے جیلوں میں دی گئی ہیں کیونکہ اس سے پہلے بہت سی کمپلائن آتی نہیں ہے بچوں کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے کہ ان کی دیفنیلی جب سوشیلائزیشن بچوں کی جیل میں ہوگی تو بڑا ہوگی اس بچے نے شاید وہ اس کے لیے گھر بھی جیل ہی نظر آتا ہے پورے پنجاب میں اس وقت نائن ہنڈرڈ نائنٹی فائیو فیمل پریزنرز ہیں جن میں سے تقریباً پانچ سائی موت ہیں باقی کچھ کنوکٹ ہیں اور کچھ انڈرڈرڈ ہیں پنجاب میں اس وقت عورتوں کی ایکسکلوسیف جیل ہے ویمن جیل ملتان جہاں فیمل سٹافی ہے اور فیمل سٹافی وہ اسے لوگ آفٹر کرتا ہے ماضی میں کسی بھی جگہ سے جب کسی فیمل کو سزا ہوتی تھی تو وہ وہاں شفٹ ہو جاتی تھی لیکن دو ہزار پانچ کے بعد یہ پالیسی بنائی گی کہ خواتین کو ان کے گھروں کے قریب ہی رکھا جائیں مثلا ایک خاتون اگر راولپنڈی سے کنوکٹ ہوتی ہے تو اسے ملتان بجوایا جائے گا تو اس کے لوائکین کو بڑی پریشانی ہوگی ملاقات کے لیے تو خواتین کی فیسیلٹی کو دیکھتے ہوئے اب مختلف جگہوں پہ یہ کنفائنڈ ہے سیالکورٹ میں بھی ہے پیصلہ باد میں بھی ہے راولپنڈی میں بھی ہے ملتان میں بھی ہے تو اب کنوکٹڈ پریزنرز مختلف جیلوں پہ کنفائنڈ ہیں سیالکورٹ اور اسی طریقے سے بچے جو ہیں ان کی پہلے صرف ایک جیل تھی بوستر جیل بہاولپور اب دوسری جیل بن گی ہے یئر ٹو تھوزنڈ میں اسٹیبلش ہوئی تھی بوستر جیل فیصلہ باد تو اب بچے جو بھی پنجاب میں سے کنوکٹ ہوتے ہیں وہ ان جیلوں میں جلے جاتے ہیں سیالکورٹ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے پاکستان کے بعد سے بہت سے ہمارے ادارے ہیں ان کو مسائل ہی نفری کا ہمیشہ سے فقدان رہا ہے تقریبا ہار انسٹیوشنز میں اس کے ساتھ ساتھ کمی رہی ہے جگہ کی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے جو لاز اگر اس کو دیکھا جائے یا کچھ اگر حکمتی عملی کی جائے تو قیدیوں میں کمی آ سکتی ہے بجائے اس کے کہ ہم جیلیں بڑھاتے جائیں ہم قیدیوں میں کمی لے کے آ سکتے ہیں ہم ایسیو کیا ڈائیگنوز کیا آپ نے کہ جیسے ففٹی تاؤزن قیدی ہیں اس میں انصاف کی انصاف کا فقدان بھی ہے کہ انصاف شاید اگر ٹائم پہ جلد ملے تو شاید بہت سے لوگ واپس گھروں کو جلد جا سکتے ہیں اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کنکلوڈ کریں تو ہم اوورال کیا کر سکتے ہیں کس طریقے سے قیدیوں کی بجائے اس کے کہ ہم قیدیوں کے لیے سپیس بڑھاتے جائیں قیدیوں کو ریلیف دیا جائے بجائے اس کے کہ وہ جیلوں میں آئیں وہ ایک اچھی شہری بن سکے پر اخیر ہے مختلف سلیوشن ہے نمبر ایک جیل میں آنے سے پہلے ہی پرویشن پہ لوگ کافی زیادہ چلے جائیں جتنے بھی سمال فینسز میں ہیں اگر پرویشن کافی لبرل ہو اگرچہ اس وقت پنجاب میں چالیس ہزار کے قریب پرویشن پہ ہیں لیکن اگر اسے مزید لیبرلائز کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا آفٹر کنوکشن پہ رول کو اگر زیادہ لیبرلائز کر دیا جائے تو یہ بھی جیلوں پہ اوبر پاپولیشن میں کمی کا مزید انویسٹیگیشن اگر جلدی ہو جائے اور اس کو پرولانگ نہ کیا جائے تو انویسٹیگیشن میں جتنے بے گناہ ہیں وہ نکل لائیں گے اور صرف جو گناہگار ہیں وہ جیلوں میں آئیں گے تو اس سے بھی پاپولیشن کم ہوگی اور فائنلی اگر ان کے فیصلے جلدی ہو جائیں ان کی اپیلوں کے فیصلے جلدی ہو جائیں ان کی ڈسپوزر جلدی ہو جائیں تو اس سے بھی کمی ہو جائے کہا جاتا ہے کہ جیلوں میں کٹیگریز ہوتی ہیں جتنا بڑا سیاسدان ہوگا اس کے لیے الگ سے فیزیلیٹی ہوگی ایک عام بندہ ہے اس کے لیے تو کیا لیگلی اس طرح کی کٹیگریز موجود ہے کہ اگر کوئی ایک اگر بیوروکریسی کا کوئی بڑا بندہ آتا ہے تو اس کے لیے کیا کچھ سپیسیفک پلیس ہے لیگلی اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے لیگلی اسے ڈیفائن کریں گے عام پریزنر اور پھر بیٹر گلاس پریزنر پہلے تو ان میں مختلف فرق تھے کہ عام پریزنر بارک میں رہتا تھا اور بیٹر گلاس پریزنر اس کے لیے علیدہ رہائش اور کھانے پینے کے لیے بھی علیدہ بیٹر نظام ہوتا تھا ٹھیک لیکن تقریباً دو سال پہلے ڈائٹ منیو چینج ہو گیا ٹھیک اور اب ڈائٹ منیو عام پریزنر کے لیے بھی وہی ہے اور بیٹر گلاس کے لیے بھی وہی ہے ٹھیک ہے اس نے بھی وہاں ہی رہنا ہے جہاں پہ عام اب رہرے کی جگہ تو دیو ٹو ڈیفرنٹ ریزن دیو ٹو سیکیورٹی اور بیٹر لیونگ سٹینڈر اس کا ڈیفرنٹ ہے لیکن اب وہ علیہ دا جگہ پہ بھی تقریباً عام قیدی کی طرح جاتا ہے جمہوریت کے آنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے سیاسی مخالفین کو بیہائنڈ دی بار دیکیل دیا جاتا تھا اب کمی آئی ہے یعنی این آرز اس کے بعد یا ڈکٹیٹرز کے دور میں زیادہ کیونکہ اس طرح کا ایشوز ہوتا ہے شاید زیادہ سیاسدانوں کو بیہائنڈ دی بار بھیجا جاتا تھا ابھی اگر راول بلڈی ریجن کی ہاں تک بات کی جائے تو میرے خیال ہے پلیٹیکل پریزرل کوئی نہیں ہے پوری اس میں یہ پچھلے تین سال سے میں یہاں تھی نہ تو راول بلڈی ریجن میں تو تین سال میں تو کوئی پلیٹیکل پریزرل آپ نے کیا دیکھا ہے کہ اگر پاکستان ویڈ آدھر کنٹریز تو اس میں کس قسم کی تبدیلی لائے سکتی ہے پوزیٹیو چینجنگ لائے سکتی ہیں کس قسم کی سہولیات اگر اڈوانس کمنٹ جو اڈوانس کنٹریز ہیں وہ دے رہی ہیں قیدیوں کو یا سپیشلی پولیس کی بات کریں کیونکہ قیدیوں کے اوپر بھی ان کو دیکھنے کے لیے بھی تو ایک ویجلنٹ پولیس موجود ہے ان کو کیا سہولتیں دی جاتی ہیں اور ہمارے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں اگر وہ سہولتیں دیتے ہیں تو یہی پولیس اچھا کردار جو ہے آدھا کر سکتی ہے جی مختلف سلیوشنگ ہے ایک تو سٹیکچر کا ہے کہ انڈر ٹائل پریزنرز فارن کنٹریز میں علیدہ ہوتے ہیں ان کی علیدہ ہی رہائش علیدہ جہلیں اور کنوکس کی علیدہ تو یہاں بھی اگر انڈر ٹائل علیدہ اور کنوکس علیدہ ہوں تو ان کے لیے کافی کافی بہتری آ جائے گی پھر مزید یہ ہے کہ وہاں ڈائیگناسٹک سینٹر ہیں جس کا میڈیکل ڈائیگناسٹک سینٹر یہاں پاکستان میں ہیں وہاں ڈائیگناسٹک سینٹرز بنے ہوئے ہیں انڈر ٹائل پریزنرز کو سزا ہوئی اس کی پوری فائل جو انسی ہے وہ ڈائیگناسٹک سینٹر میں چلے گی وہاں اس کا باقیدہ انیلیسز ہوا اس کا ہیلتھ کا انیلیسز اس کا کنڈکٹ کا انیلیسز اس نے جو افنس کیا تھا اور اس کی جو سزا ہوئی اس کا انیلیسز انیلیسز کرنے کے بعد وہ پھر فیصلہ کرتی ہے وہ انتظرگنیاں ڈائیگناسٹک سینٹر کی کہ اس کو ہم نے یہ تمام چیزیں بدر نظر رکھتے ہوئے لیول والن فیسیلٹی میں رکھنا ہے لیول ٹو ٹری فور اور سپرمیکس درکل صحیح ٹھیک ہے دوسرہ ڈائیگناسٹک سینٹرز کی بھی یہاں ضرورت ہے جہاں انیلیسز کیا جائے یہ زیادتی نہیں ہوتی کہ ایک مجرم بھی وہاں میں موجود ہے جس پہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ مجرم ہے اور ایک جو مجرم نہیں ہے جو اس نے ابھی جرم قبول بھی نہیں کیا اور وہ بھی وہاں ہی موجود ہے اور کتنی بڑی جیسے آپ دنیا کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایسا نہیں ہے کیا مشکل ہے پاکستان میں ہونا یا دیفنیٹلی یہ مسائل ہے بسیلی یہاں مسائل کی کمی ہے اور انفرچوٹیٹلی پاکستان ماننے کے بعد پچاس سال تک اسی شوپے کوئی تنا کام بھی نہیں ہوا اور جب کام کرنا شروع ہوا ہے اگرچہ پچھلے پندرہ بیس سال میں بہت کام ہوا ہے اور سپیشلی اس گورنمنٹ کے دور میں پہلے ٹوٹی ایٹھ پریزنس ہی اس وقت فارٹی سیون ہے ٹھیک ہے نا فارٹی وان آ چکی ہے سکس آ جائیں گی تو فارٹی سیون ہے پنجاب میں ٹوٹل پنجاب میں فورٹی سیون اور اگر پورے پاکستان کی بات کریں تو تقریبا نائنٹیز کے قریب شاید جلے ہیں پہلے ایٹی ٹو تھیں اب ٹک نہیں ہے اب مجھے فکر لیں سیک تو ایک تو وسائل کی کمی بھی ہے اور دوسرا لیٹ ہم نے کام شروع کیا ہے تو امید ہے کہ اگر اسی سپیڈ سے چند مزید سال کام کیا جائے گا آٹھ دس سال سیک تو امید ہے کہ بہتری آ جائے گی جیسے کہ اب ہائی سکورٹی بیریکس ارڈیل کے ساتھ بنی گئے ارڈیالا جیل میں بھی ہے ٹھیک لاہور میں ہے فصلہ باد میں ہے سینٹر جیل ساہی بل کے ساتھ ہی ہائی سکورٹی بریزن ہے جس میں صرف ٹیرینسٹ کو رکھا جاتا ہے اسی طرح ایک اور ہائی سکورٹی جیل بن رہی ہے میہ والی میں جب وہ مکمل ہو جائے گی تو امید ہے کہ اچھے ہمارا ایک ٹریننگ کالج بھی بن رہا ہے اور جہاں ہر طرح کی ٹریننگ دی جائے گی تو اس طرح اکتابات بہت زیادہ کیا گئے ہیں لیکن لیٹ شروع میں ہے امید ہے کہ اگلے آٹھ دس سال میں اچھے یہ کہا جاتا ہے کہاں تک اس میں ملہب ٹھیک کہا جاتا ہے کہ جو جیل خانجات کے ملازم ہوتے ہیں ان کی وہ ٹریننگ نہیں ہوتی جو کہ پنجاب پولیس اور باقی ہوتی ہیں ان کی وہ کولیفکیشن نہیں ہوتی جو دوسری کے ہوتی تو کیا اس میں صداقت ہے اگر بہت پہلے جائے جائے کمد کم دس سال پہلے تو شاید یہ بات ہے صحیح لیکن اب آرمی سے بھی ہم ٹریننگ لے رہے ہیں صحیح ہمارا جتنے سٹاپ برتی ہوتا ہے یہ برتی ہونے کے فوراں بعد آرمی کے پاس سے لے جاتے ہیں رینجرز کے پاس سے لے جاتے ہیں یا ایلیٹ پولیس کے پاس سے لے جاتے ہیں اور یہ تمام ادارے ہماری ہیلپ کر رہے ہیں صحیح تو یہ نہیں کوئی جواز کوئی ریزن نہیں ہے کہ جو پے کا کام ہونا یا فیسلیٹیز کا کام ہونا یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کی کوالیفکیشن کام ہے یا ان کی ٹریننگ کام ہے تینکی ورمچ خواتون ازاد ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی آئی جی راولپنڈی ریجن مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب آج ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ پاکستان میں اگر آپ اوورال دیکھیں تو تقریباً یعنی نائنٹی جو جیلے ہیں پورے پاکستان میں ون ہنٹ لیک کے قریب تقریباً اس میں قیدی موجود ہیں جس میں بڑی اتداد خواتین کی اور بچوں کی بھی ہے اور فرس ٹائم ہم نے دیکھا کہ خواتین اور بچوں پہ کام بھی ہوا وفاقی موصف نے بہت کام کیا اب پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے کہ کس حد تک کام ہوگا لیکن سب سے بڑھ کر یہ وہ ایڈیا تھا جس کو ڈائیگنوز نہیں کیا گیا یعنی قیدی تو موجود ہیں ان کے لیے ان کی دیکھوال کے لیے یہاں پہ پولیس بھی موجود ہے جن کو پریزن پولیس کہا جاتا ہے اس حوالے سے کبھی بات نہیں کہ گئی اگر ان کی پی بھی کم ہے ان کا میڈیکل الالاؤنس بھی نہ ہونے کے برابر ہے ریزیڈنشل بھی ان کے ایشیوز ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا تو دیفنیلٹی ان کے مسائل ہوں گے اور امید یہ رکھی جا سکتی ہے پنجاب ہو یا تمام پروینسز ہو یا وفاق کی جہنے کے بات کی جاتی ہے اگر اسلامباد میں جیل بنتی ہے تو بہت سے مسائل جو ہے وہ پنجاب کے سپیشلی ایڈیالا جیل کے مسائل کم ہو سکتے ہیں اس ایک ساتھ نبی ستی کو اجاز دیئے اپنا اپنے ملک کا خیار رکھئے گا اللہ نگے پان